ہلو گائز اسلام علیکم اور بہت فرحان خان آفشل آج کا ہمارا ٹاپک ہونے والا ہے میرے خیال سے میرے حساب سے مجھے پتہ نہیں ہے لیکن جہاں تک مجھے نالج ہے یوٹیوب کا تقریباً چاہ سے پانچ سال ہو گئے میں یوٹیوب دیکھ رہا ہوں تو یوٹیوب پہ میرے علاوہ میں خود کی بات کروں گا میں کوئی بڑا یوٹیوب پر نہیں ہوں عام سا بندہ ہوں یوٹیوب پہ بچ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اسلامی وغیرہ تو میرے علاوہ میں نے آج تک یوٹیوب پہ ایسا کوئی چینل نہیں دیکھا کہ جس پہ سپیسیفک طرح سے ایک سپیشل اس کے لیے ویڈیوز بنی ہو اس ٹاپک پہ کہ جہاں تک والدین اور اولاد کی بات ہے تو اگر والدین کا اولاد پہ حق ہے ہر طرح سے تو اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہے والدین کے اوپر لیکن موسٹی بلکہ 100% جتنے بھی یوٹیوب کے چینلز ہیں ان سب پہ یہی باتیں ڈسکس ہوتی لیے طرح آتی ہے کہ والدین کی اولاد پہ حقوق ہے اور وہ اولاد نہیں مانیں گی تو اولاد نافرمان کہلائی جائیں صرف کس طرح نہیں ہے ہمارے اسلام میں واضح طور پہ ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے قرآن میں بھی ہے کہ وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَبِزِلْ قُرْمَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينَ لیکن ہمیں صرف یہی بتایا جاتا ہے یہی سکھایا جاتا ہے کہ وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَا بس یہاں پہ کٹ کر دیتے ہیں اس کے آگے ہم نہیں جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے یہ ایک طویل عرصے سے یہی بات چلی آ رہی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے بزرگوں ہمیں صرف یہ سمجھاتے نظر آتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کے ساتھ روئیہ اچھا کرو ان کے ساتھ اچھے سے رو ان کو پلٹ کے جواب نہ دو ان کی کوئی بات بری بھی لگے تو بھی ان کو پلٹ کا جواب نہیں دینا چاہیے اور تو پچھا آپ وہ بات قبول کر لینی چاہیے تو آج کل کے معاشرے میں جو پرابلمز چل رہے ہیں جو گھر گھر میں یہ مسئلے چل رہے ہیں اولاد اور والدین کے معمین تو اس کی یہی وجہ ہے کہ والدین کچھ ایسے فیصلی زندگی میں ہوتے ہیں جو اولاد پر آپ فرس نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ کرنا ہی ہوگا ایسی سیچویشن میں خود اسلام نے خود اللہ نے بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر والدین اس چیز پر اس معاملے میں اگر سختی کریں تو اس معاملے میں اولاد پر والدین کی اطاعت کرنا لازمی نہیں ہے اگر والدین فرس کریں تو اولاد اپنے لیے سٹینڈ لے سکتی ہے میں نے یوٹیوب پر کافی ساری سرچنگ کی یہاں ایک دو چین چینلز ہیں جس میں مولیوں نے اس طرح سی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ جو ٹھیک ہے والدین اور اولاد کے حقوق ہیں جو والدین کی تو ہر کوئی بات کرتا ہے مکتی تاریخ مسعود صاحب ہے تو ان کے بیانات میں زیادہ سنتا ہوں تو انہوں نے واضح طرح بتایا کہ بڑے میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی ایکچولی آج کل جو ہے اولاد نافرمان ہو رہی ہے ایکچولی ماباپ کو پلٹ کے جواب دیتی ہیں ایون گالیا بھی دے رہتی ہیں تو اس پہ آپ بیان کریں تو اس طرح کی بہت سارے لوگ آتے ہیں لیکن آج تک مولی صاحب کہتا ہے کہ آج تک ایسے کوئی بندہ نہیں آیا جو مجھ سے یہ کہیں کہ اولاد کے اوپر بھی کوئی ایسا بیان کریں کہ جس میں اولاد کے والدین پر حقوق کتنے ہیں یہ واضح ہو جائے اور یہ لوگوں کو پتا چل سکیں کہ اس کا اصل میں معاملہ کیا ہے خیر میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں کہ اس کا اصل میں معاملہ کیا ہے تو اسلام میں عدل اور انصاف کی بات ہوتی ہے ہمارا دین ہی اسی چیز پر نرور ہے اس چیز پر ڈیپنڈنٹ ہے کہ ہمارا دین اسلام انصاف چاہتا ہے اگر ذرا سی بھی چھوک ہو جائے تو جنت اور دوزخ کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے پھر ذرا سی بھی نائنصافی ہو جائے کیونکہ اللہ کی ذات کو نائنصافی کرنا بہت ناپسند ہے اللہ کی ذات ہر انصاف کرنے والے انسان کو پسند فرماتا ہے دنیا میں جو بندہ انصاف پسند ہے اویسلی وہ بندہ اللہ کی نزدیک ہے جیسے کہ ہمارے پیغمبرات ہو گئے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ حجمعین ہو گئے ہمارے جو فرشتے ہیں ان سب کے بعد جو جتنے بھی بزرگان ہمارے گزرے ہیں جیسے کہ امام ابو خنیفہ رحمت اللہ علیہ السلام جو بھی جو بڑے علماء کرام جو بزرگ ہیں جن کو ہم فالو کر رہے ہیں صدیوں سے تو ان کی طرف سے اس بات کی کلیرنس کبھی نہیں ملی آج تک کی نسل کو کہ والدین کے حقوق تو چلو ایک سائٹ پہ ہو گئے ہیں وہ تو سب کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو پوری دنیا کے ایون جو مسلمان نہیں بھی ان کو بھی پتا ہے لیکن اولاد کے حقوق کے حوالے سے کیوں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ ایسے معاملے میں والدین انسیکیور فیل کرتے ہیں انسیکیور فیل کرنا کب سٹارٹ کر دیتے ہیں والدین جب والدین کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اولاد دیرے دیرے ہاتھ سے نکل رہی ہیں مطلب اگر کوئی بات کرو تو اولاد وہ بات نہیں مانے تو والدین یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو اس نے میری بات نہیں مانی اسی لیے اس دن کے لیے اس کو بڑا کیا تھا اس دن کے لیے اس کو تعلیم دلوائی تھی اس دن کے لیے اس کو رسک کھلاتا رہا اس دن کے لیے اس پہ اتنے مہنگے مہنگے خرچے کر دیا میں نے تو یہ ساری باتیں آتی ہیں لیکن والدین پانچ منٹ بیٹھ کے یہ نہیں سوچتی کہ اولاد یہ بات اگر نہیں مان رہی تو اس کے پیچھے اصل میں وجہ کیا ہے لیکن وجہ جاننے کی کوئی زہمت نہیں کرتا ہاں ہر انسان کو اپنی عزت کی پڑی رہتی ہے کہ ہماری عزت ہے اور ہماری اولاد بات نہیں مان رہی بس یہ غلط ہے ارے بھئی اولاد بات مان کیوں نہیں رہی ہے آپ کوئی پیغمبر تھوڑی ہو آپ کوئی خدا تھوڑی ہو کوئی فرشتہ تھوڑی ہو جو آپ سے غلطی نہیں ہوگی آپ ایک انسان ہے تو آپ سے پیدا ہوئی بھی ایک انسان ہے اور اگر وہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا فیصلہ ہو جس میں آپ کی اولاد آپ سے زیادہ عقل رکھتی ہو جس میں آپ کی اولاد کو آپ سے زیادہ بڑھری حاصل ہو جیسے کہ ابھی تعلیم ہو گئی تو اگر ایک باپ دو یا تین جماعتیں مشکل سے پڑا ہے اور اس نے اپنی اولاد کو ماسٹرز کی ڈگری دلوا دی ایک تعلیمی افتار ایک ویل ایجوکیٹڈ انسان بنا دیا ہے تو بیٹے کے زندگی میں ایسے کافی ساری باتیں آتی ہیں کہ جہاں پہ باپ غلط ہو سکتا ہے بیٹے کی بات صحیح ہو سکتی ہے لیکن اگر بیٹا وہ بات کرے گا تو باپ کے ذہن میں آٹومیٹکلی وہ اسی لیے بات آتی ہے کیونکہ انسیکیورنس فیل کرتے ہیں وہ یہ کبھی نہیں سوچتے ہیں وہاں ایسے سٹیجز ہیں بھی کہ بہت سارے ماباپ ہیں جو اکل اور سمجھ رکھتے ہیں جو اگر ان کی اولاد کوئی اچھا کام کرے اور والدین سے بہتر کرے تو ان کو خوشی ملتی ہے اس بات سے لیکن میں صرف ان ماباپ کی بات کر رہا ہوں جو ماباپ جن کا ایگو پرابلم ہوتا ہے جو گاؤں ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو ویلجز ہوتے ہیں ان میں یہ بات کافی عام ہے کہ وہ خود کو ہر طرح سے اپنی اولاد پہ برطر سمجھتے ہیں اگر اولاد نعوذب اللہ چاند کو بھی پکڑ کے نیچے زمین پہ لے آئے تب بھی جو گاؤں والے والدین ہوتے تب ہی کہتے ہیں ارے کچھ بھی نہیں یہ میرے سامنے مقصد تو پیدا ہوئے یہ اب یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ باپ کو سمجھانے لگا تو یہ کیا ہے ایگو پرابلم تو اسی ایگو پرابلم کو ہمیں ختم کرنا ہے اور اسی مقصد کیلئے یہ یوکیوب شینل چلا رہا ہوں ہے جس میں جو اسلامی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا ہوں تو میرا مقصد ہی یہ ہے کہ اسلام اگر آپ کو کوئی سمجھانا چاہیں تو اسلام پھر آپ پوری طرح سے سمجھ لیں یہ نہیں کہ اسلام کے دو پیلو ہیں ایک پیلو کو آپ نے اچھے سے جج کر لیا جان لیا گائیڈنس ہو گئی آپ کو اب دوسرے پیلو سے آپ بلکل ناخبر ہیں آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے اس پیلو کے بارے میں تو آپ ایک نامکمل مسلمان ہیں پورا مسلمان تو خیر جو ہمارے پیغمبرات ہیں ان کے علاوہ تو کوئی دنیا میں ایک عام مسلمان نہیں ہو سکتا جہاں تک حقوق کی بات ہے جہاں تک والدین اور اولاد کی حقوق کی بات ہے تو میں ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں آ رہا ہوں کہ دونوں طرف حقوق کو ہمیں دیکھنا ہوگا سمجھنا ہوگا صرف ایک طرف حقوق اگر اولاد کو سمجھائیں گے تو نسل برباد ہوتی چلی جائیں گی جس طرح سے آج کل کا جو دور ہے تو نائنٹیز کے جو پیرنٹس ہیں وہ ہمیشہ اولاد سے یہی چاہتے ہیں کہ ان کی غلط بات کو والدین کی غلط بات کو چھپایا جائے اس پر پردہ ڈال دیا جائے اور جو ان کی حامیہ ہے ان کو نظرانداس کر دیا جائے جو ان سے غلطیا ہوتی ہے ان کو بھی نظرانداس کر دیا جائے ساری اگنورنس وہ اپنی اولاد کے سرگال لیتے ہیں اور بدلے میں وہ اولاد سے ایک اچھی زندگی ایک بہتر انسان کی طرح زندگی گزارنے کا سوچتے ہیں کہ وہ ایک بہتر انسان بنے تو کیسے بنے گا یار انسان؟ کوئی غلطی کرنے والا انسان ہے تو اس سے پیدا ہونے والا انسان بھی تو غلط ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ خود ایک باپ ہے وہ خود اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلوا دیتا ہے تو اچھی تعلیم حاصل کر کے وہ ایک اچھا انسان بن جاتا ہے تو اگر ایک اچھا انسان ایک غلط انسان کو سمجھانے کی کوشش کرے تو پھر وہ غلط انسان اگر باپ بھی ہو تو کیا فرق بڑھتا ہے؟ راستہ ایک اولاد یہ اچھا ہی تو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ تو اس کے باپ ہیں پھر آپ تو اس کے بڑے بھائی ہیں یا پھر آپ تو اس کی ماہ ہیں اگر اولاد میں اس اولاد کی بات نہیں کر رہا جو نافرمان ہیں اور حقیقی زندگی میں وہ اپنے ماباپ کی نافرمانی کرتے ہیں جو بد قسمت ہی کہہ سکتے ہیں ایسے ماباپ کی جن کے اولاد ایسی ہیں تو میں ان کے بات نہیں کر رہا میں صرف ایک بات کر رہا ہوں جن کی اولاد برحق ہے جن کی اولاد well qualified ہے دین کو اچھے سے جان چکے ہیں اور اس کے بعد پھر اگر وہ والدین سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہاں یہ بھی نہیں کہ ڈریکٹ والدین سے ہی موہ پہ کہہ دو کہ اببا جی آپ نے یہ غلطی کر دی ہے اما جی آپ نے یہ غلطی کر دی ہے ایسے نہیں کافی سارے اگزیمپلز ہیں اپنے سے بڑے انسان کو سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے تو جس مشن پہ نکلا ہوں میں اس وہ مشن انشاءاللہ مجھے کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے تو کائنلی آپ میری ویڈیوز کو آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ لوگوں کو بھی اندازہ ہو سکے اپنے اصل حقوق کے والدین کے حقوق کیا ہیں اور اولاد کے حقوق والدین سے کتنے کتنے ہیں عام انسان کے ساتھ کیسا روئیہ رکھنا چاہیے اور جو کافی سارے اسلامی جو پرابلمز ہیں آسکر چل رہی ہیں ان کے حل لوگوں تک پہنچ سکے برائے کرم ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنا دھیر سارا خیال لکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل والا آئیکن پریس کر کے اللہ حافظ